بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز آپ دیکھ رہے ہیں بینکنگ فورم یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے دیجٹل بینکنگ میں سارفین فراڈ کا نشانہ کیسے بنتے ہیں پاکستان میں دیجٹل بینکنگ کے بڑھتے ہو رجحان کے وجہ سے بینکاری کے شعبے کے سارفین کو فراڈ کا نشانہ بننے کی اطلاعات بہت زیادہ آ رہے ہیں بینکاری کے شعبے میں فراڈ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پہلے یہ فراڈ نون ٹیکنیکل نون ڈیجٹل طریقے سے ہوتا تھا مثلا کسی کی چیک بک شوری کر کے جالی دستگیتوں کے جیرے رقم نکلوالی جاتی تھی یا چیک پر لکھے ہوئے الفاظ کو یا رقم کے عداد کو خاص محلول سے مٹا کر زیادہ رقم یا دائیگی کی نوعیت تبدیل کر دی جاتی تھی یا پھر ایسے بینک اکاؤنٹ جو کافی عرصے تک غیر فعال رہتے تھے اور ان میں رقم موجود ہوتی تھی تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بینک کا عملہ ان میں غبن کر سکتا ہے بینکنگ کے شعبے میں فراڈ تو اب بھی ہوتا ہے تاہم زیادہ چونکے بینکنگ زیادہ تر ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے لہٰذا اب فراڈ کی نوعیت بھی اب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے اور نقد رقم کے حصول کے لیے خودکار مشینوں کے استعمال اور موبائل فون ایپ کے سہولت نے اب فراڈ کی نوعیت بدل دی ہے ڈیجیٹل بینکنگ میں فراڈ کا شکار ہونے والے صارفین اکثر اوقات اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ایسے افراد اور گروپوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جو اس شعبے میں کاروائیاں کرتے ہیں مثلا کچھ شعرفین اپنے ایٹی ایم یا موبائل بینکنگ کے ایپ کا پاسفرڈ جانے ان جانے میں شیئر کر لیتے ہیں یا اس کو کسی ایسی جگہ لکھ لیتے ہیں جہاں دوسرے لوگوں کی رسائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر میں محفوظ کی گئی فائلز کبھی کبھار ہیکر کے ہاتھ لگ جاتی ہیں یا ہیکر آپ کے کمپیوٹر یا موبائل فون ہیک کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں ناظرین ڈیجیٹل بینکنگ کی وجہ سے چونکہ زیادہ تار چیزوں کا کنٹرول بینک سارف کے پاس ہوتا ہے لہٰذا بینک کا عملے کے اس میں ملوث ہونے کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں اور ڈیجیٹل بینکنگ فراوڈ کا نشانہ بننے والے اکثر اوقات اپنی غلطی کی وجہ سے ہی اپنی رقم سے محروم ہوتے ہیں تاہم اس شعبے میں ہیکرز بھی اپنا کام کرتے ہیں جو کہ بینک کے کمپیوٹر سے معلومات حاصل کر کے یا بینک سارف کے موبائل فون یا کمپیوٹر کو ہے کر کے بینک سارف کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور پیسے نکال لیتے ہیں ناظرین یہ عام چالنے والے فراوڈ ہیں اور اگر آپ اپنے پاسفرڈ کو اور اپنے بینکوڈ وغیرہ کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں دوسروں سے یہ شیئر نہیں کرتے تو بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ڈیجیٹل فراوڈ نہ ہو یا آپ فراوڈ سے بچ پائیں تو ناظرین آج کی ویڈیو سے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک لی اللہ حافظ اور ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ڈیجیٹل بینکنگ فراوڈ جو ہے اس کے صدب آپ کے لیے کون کون سے طریقے موجود ہیں موسیقی